موسیقی السلام علیکم ورز میں ہوں احمد اکرم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دانشہ اکرم آن لائن ایڈوکیشن سسٹم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے قائد عظم کی چودہ نقات سو ڈیئر سٹوڈن اگر آپ اسی طرح جنرل انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ جو بھی ہماری ٹیسٹ ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں ہم اپنی لیکچر کی طرف قائد عظم کے چودہ نقات نمبر ایک آئین دا آئین وفاقی ترس کا ہو جس میں سوبوں کو زیادہ سے زیادہ خودمختاری دی جائے نمبر دو تمام سوبوں کو ایک کی اصول پر داخلی خودمختاری دی جائے نمبر تین تمام مجالے سکانمساز اور دیگر منتخب اداروں میں اقلیتوں کو معاصر نمائنگی دی جائے اور یہ خیال لکھا جائے کہ کوئی اقصدیت اقلیت میں نہ بدل جائے نمبر چار مرکزی مجلس سے کانمساز میں مسلمانوں کی نمائنگی ایک تہائی سے کم نہ ہو نمبر پانچ جدگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقہ پر لاغو ہوگا البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرجی سے مخلوط انتخاب قبول کر سکتا ہے نمبر چھے اگر کبھی صوبوں کی حدود میں تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس تبدیلی کا مسلم اکثریت والے صوبوں یعنی پنجاب بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ پر اثر نہ پڑے نمبر سات تمام فرقوں کو یکسان اور مکمل مذہبی ازادی حاصل ہو نمبر آٹ اگر کوئی مسعودہ قانون کسی خاص فرقہ سے متعلق ہو اور اس فرقے کے تین چوتھائی ممبران اسمبلی اس مسعودہ قانون کے خلاف رائے دے تو اسے مسترد قرار دیا جائے نمبر دو نمبر نو سندھ کو ممبئی سے علق کر دیا جائے نمبر دس صوبہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں دوسری صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں نمبر گیارہ آئین میں یہ بات واضح کی جائے کہ مسلمانوں کو تمام ملازمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے نمبر بارہ مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی ثقافتی تحفظ دیا جائے نمبر تیرہ صوبائی اور مرکزی علاقوں میں مسلمانوں کو کم از کم ایک تہائی نمائنگی دی جائے نمبر چودہ وفاق میں شامل صوبوں کی منظوری کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے تاکہ جو بھی ہماری لیٹسٹ ویڈیو وہ آپ لوگ تک پوائنٹ سکھیں تینکیو